جس حوالے اس کی ذکر آپ کر رہے ہیں خاص طور پر رو کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت عرصے سے جب سے پاکستان بنا ہے وہ چل رہی ہیں اور خاص طور پر جب جہاں پاکستان تھوڑا سا سٹیبلائز ہونے کی طرف جاتا ہے وہاں پر ایک کوئی نہ کوئی نئی سازش اور وہ چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں لیکن اس میں ایک یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ رو کو ہمارے اندر سے لوگ ملتے ہیں جو اس کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیروکار بنتے ہیں اور پھر وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر یونٹی ہو جائے پوری قوم کو اور ہم اپنے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور سیاست بعد میں کریں پہلے ملک کے بارے میں سوچیں تو یہ جو میسج ہے اور یہ مجھے بہت دیکھئے مطلب یہ ایک بہت عجیب بات ہے لیکن تعریف کرنی پڑے گی یہاں پر انڈین میڈیا کی بھی اور انڈین نیشن کی بھی جب ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے وہ یک زبان ہو کر بولتے ہیں اور وہ ان کے اندر جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے مطلب پاکستان کے خلاف مجھے وہ کمیٹمنٹ پاکستان میں نظر نہیں آتی اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہماری اندر سے نیشنلزم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ خطرناک بات ہے انڈیا کو ہمیشہ یک زبان ہو کے جواب دیا جا سکتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افضا بات ہے میں نے ڈسکشنز جو ہوتی ہیں انڈیا اور پاکستان کی کئی باری ٹاک شوز میں میں نے بھی حصہ لیا ہے آپ نے لیا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے لیکن وہاں ان کا میڈیا ان کے انٹیلیجنس آفیسرز ان کے فوجی آفیسرز ان کے منسٹرز اور ان کے سیویلینز سارے اکٹھے ہو کے ہر جھوٹی بات پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں اور ہمارے ہمارا میڈیا ہی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہمارا میڈیا ہی کہنے لگ بڑتا ہے کہ ہاں شاید کوئی ہمارا بزنس انٹرسٹ ادھر ہے میڈیا کا اور جانگ گروپ کچھ کر رہا ہوتا ہے فلانا گروپ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے افسوس کہ ملک کی فکر نہیں ہے اور اپنی جیب کی اور اپنے پیسے کی فکر ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو جتنے یہ ہمارے لیڈر کھاتے پیتے لیڈرز ہیں یہ پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں ان کی بیک پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری فوج کھڑی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اکٹھے ہوں اور انڈیا ہمت کر جائے ایک انچ بھی پاکستان میں اپنا ایجنٹ بھیج دیں گے کیوں جی جنرل صاحب یہ اب انہوں نے ایک جو پوائنٹ ریس کیا ہے جنرل صاحب نے نمبر ون یہ تو میں نے خود دیکھا ہے اور نے ایکسپیرینسڈ ایٹ کہ ان کا ایک عام آدمی ایک رو کا آدمی ایک فوج کا آدمی ایک ڈپلومیٹ ایک سیول سرونٹ جو مرضی آپ لے لیں وہ ہر جوٹی بات کو وہ گینگ اپ ہو کے پاکستان پر وہ ٹھوکتے ہیں اور ہم آپس میں لڑنے پہ کوئی ختم نہیں کرتے سو ہر دوی سٹاپ دس ویڈی سائٹ پوائنٹ یہ بلکل دس ایک بیٹنس دس ایک بیٹنس